آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے شاید انہوں نے یہ کہا کہ میں زیادہ خدمت نہیں کر سکا تھا تو اب کیا کروں آپ نے فرمایا خالہ زندہ ہے کہا ہاں فرمایا خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کر کیونکہ ماں کے بعد خالہ کیا ہے ماں کے قائم مقام ہے اسلام میں حکم بھی یہی ہے کہ ماں اگر مر جائے تو بچہ اس خالہ کو ملے گا نانی اگر نہیں ہے نا تو بچہ کس کو ملے گا خالہ کیونکہ ماں کی جگہ کون سمال لے گی خالہ سمال لے گی اگر وہ ان میریڈ ہے میریڈ ہے تو پھر شہر کے رشتداروں میں شادی کی ہے تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا کیونکہ خاندان سے باہر نہیں جا سکتا بچہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا اور اب اسلام کہہ رہا ہے بچہ خاندان سے باہر نہیں جا سکتا اب خلا کے بعد عورت بچہ لے کے امریکہ میں شادی کر لے وہاں لے جا سکتی ہے یعنی آپ کے بچے اجنبی مرد آپ کی بیٹیوں کو بھی اجنبی مرد پالے گا سمجھتا نہیں ہے آپ کی بیٹیوں کو پالے گا کون اجنبی مرد اس سے بھی نہیں چھنوا سکتے آپ بچہ بیٹی بھی نہیں چھنوا سکتے تو میرے بھائی لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں ڈپریشن میں جا رہے ہیں جن کے ساتھ یہ حالات ہوئے ہیں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اسمبلیوں میں سب مہنگائی مہنگائی وہ بھی ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے میں نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی مسئلہ نہیں ہے غیرت پہلے مسئلہ ہے